بفر سٹاک کیا ہوتا ہے گورنمنٹ ہمیشہ اسٹیبلائی یہ آپ سمجھ لیں کہ ایک ایک پرائیوٹ بزنس ہے پرائیوٹ بزنس پر جو لوگ آپ لوگوں میں سے جاپ کر رہے ہیں یا جو لوگ ہیں وہ جانتا ہوں گے ایک چیز ہوتی ہے انونٹری کنٹرول کی جاتی ہے کہ جناب کس لیے تاکہ پرائیس لیویل اور باقی دوسری چیزیں جو ہے وہ ڈیمینڈ کو اور سپلائی کو ایک دوسرے کو باقاعدہ منز کیا جا سکے اور ایک اسمود طریقے سے بزنی چلائے جا سکے ظاہر ہے کہ پاکستان کی اگر پوری بات کریں گے تو یہاں پر جو ہے جتنی پورے پاکستان میں گندم پیدا ہوئی ہے پورے ملک میں سپلائی کرنی ہے اور ایکولی سپلائی کرنی ہے ایکولی جو ہے ہر جگہ کی پرائیس جو ہے کہہ کہتے ہیں ان کو اسٹیبلائیز کرنی ہے تو ظاہر ہے کہ اس کے اندر ہے کہ بفر سٹاک سکیم جو ہے وہ رکھی جاتی ہے مطلب یہ ہے کہ گورنمنٹ کہتی ہے کہ نہیں کہ ہمارا ٹارگٹ یہ ہے کہ دس لاکھ ٹن گندم پیدا ہونی چاہیے یہ ہماری ڈیمینڈ ہے فار ایسیمپل ڈیمینڈ دس لاکھ ہے لیکن کرتے کیا ہیں وہ کہ نہیں یار ہونا چاہیے کہ تقریبا ساڑھے دس لاکھ یا گیارہ لاکھ ٹن گندم جو ہے پیدا ہو اب ان کو پتہ ہے کہ اگر گیارہ لاکھ ٹن گندم پیدا ہوگی تو اگر یہ مارکٹ میں آئی تو پھر کوشش کے باوجود بھی جو ہے کہہ کہتے ہیں ہم روک نہیں سکیں گے پرائیس نیچے جائے گی اس لیے کہ سپلائی بہت زیادہ ہو گئی ہے ٹھیک ہے اس کی وجہ سے کیا ہوگا کہ نیکسٹ یئر فارمر کم پروڈیوس کرے گا تو اب یہ جو ڈیمینڈ ہے دس لاکھ ٹن کی اور گیارہ لاکھ ٹن پروڈیوس کروائے گئی گورنمنٹ نے ایک لاکھ ٹن اپنے پاس رکھ لی کہ پرائیس اگر بڑھ رہی ہوگی تو پھر یہ جو ایک لاکھ کا سٹاک ہے اس کو سپلائی کیا جائے گا ٹھیک ہے تاکہ پرائیس جو ہے وہ اسٹیبلائیز رہے یہ جو سٹاک کہلاتا ہے یہ بفر سٹاک کہلاتا ہے صحیح ہے کہ بائنگ اور سیلنگ کے ذریعے اسے جو سٹیبل فوڈ ہے یا وہ جو بھی ہے جو ایک آپ کی جو نیسیسری جو آپ کے گرین وغیرہ ہوتے ہیں ان کے لیے گورنمنٹ جو ہے بفر سٹاک رکھ رہی ہوتی ہے ٹھیک ہے اس کو ہم یہ گورنمنٹ جو ہے باقعدہ ایک اسکیم لے کر آتی ہے اس کے اپنے جیسے پاکستان کے اندر پاسکو گدام وغیرہ ہوتے ہیں اور اس کے اندر صرف یہی نہیں کہ یہ گندم جو ہے وہ ہوتی ہے بلکہ اس کے علاوہ اور بھی کچھ نیسیسری چیزیں ہوتی ہیں جس کا گورنمنٹ جو ہے وہ سٹاک کر رکھ رہی ہوتی ہے اور یہ گورنگ ہے اچھا اس کا ہوتا کیا ہے کہ جو اوبجیکٹیو کیا ہے پرائیسز فور اگریکلچر پروڈکٹس آر آفن والٹائل بکاوز آف سپلائی یہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ جیسے گندم کا میں نے بتایا ہے کہ یہ ہو سکتا ہے کہ جناب کے کسان کو صحیح قیمت مل لی ہو لیکن ابھی جیسے بہت اچانک شدید بارش ہو گئی ہیں جس کی وجہ سے کیا ہوا کہ ظاہر ہے کیا کہتے ہیں کہ وہ جو فصل آنی تھی ظاہر بات ہے کہ وہ بھی اچھی نہیں آئی ہے لیکن اب اس کو کس طرح سے سپلائی کیا جائے کہ ظاہر بات ہے پھر یہ ایک تو ویدر کنڈیشن یا کوئی بھی ایک امرجنسی والی سیویشن جو ہے وہ آ سکتی ہے اور شارٹ رن کے اندر جو ہے یا شارٹ ٹم کے اندر جو ہے آپ کے آہ کرائیسز پیدا ہو سکتا ہے اس کرائیسز کو میٹ کرنے کے لیے گورنمنٹ کیا کرتی ہے بفر سٹاک جو ہے وہ اپنے پاس رکھ رہی ہوتی ہے اس کا ایم کیا ہوتا ہے ابجیکٹیو کیا ہوتا ہے اس کے اسٹیبلائیزز پرائیس پرائیسز انشور سپلائی ایف فوڈ پریونٹ فارمر پروڈیسر گوئنگ آٹ او دو بزن بکاوز او دروپن پرائیسز جو ایک کہا گیا ہے کہ میں جناب پرائیسز جو ہے وہ کر رہی ہے اب جیسے پرائیسز گرتی چلی جاری ہیں ایکسس سپلائی گوے جاسے تو گورنمنٹ فوری طور پر کیا کرتی ہے ایکشن میں آتی ہے اور وہ مارکٹ سے چیزیں اٹھا لیتی ہے تاکہ پرائیس جو گرتی چلی جاری ہے اس پرائیس کی گرتے کو روک دیا جا سکے اور اس کو پھر ایسے بفر سٹاک وہ سٹاک کر لیتی ہے اور یہ کب اس کو ریلیس کرے گی جب یہ مارکٹ کے اندر پرائیس بڑھنا شروع ہو جاتی ہے یا پرائیس جو ہے کہہ کہتا ہے اسٹیبلائز نہیں رہتی ہے بلکہ ایک انکریزنگ ٹرینڈ آتا ہے تو پھر جو ہے کہہ کہتا ہے وہ بفر سٹاک مارکٹ میں پلوٹ کر کے اس پرائیس کے انکریزنگ ٹرینڈ کو جو ہے وہ روک دیتی ہے ٹھیک ہے اچھا اب یہ کیا ہے ڈیمینڈ بلکو ایکزیکلی یہی ہے کہ جناب ڈیمینڈ اور سپلائی ہے آپ کا ڈیمینڈ فکسٹ ہے جو کہ امومن جو اگری کلچر پروڈک کی ڈیمینڈ جو ہوتی ہے انیلاسٹک ہوتی ہے اور فکسٹ ہوتی ہے اچھا ٹارگٹ ٹارگٹیڈ مارکٹ پرائس یہ رکھا ہوا ہے جناب کی یہ ہے ٹھیک ہے اور گورنمنٹ نے کیا کہا یہ ٹارگٹیڈ مارکٹ پرائس تھی گورنمنٹ کی جو پر رکھیوے ٹی پی جس کو ہم جو ہے کہہ رہے ہیں لیکن ہوا ہے کہ کسی وجہ سے بھی سپلائی جو ہے وہ بڑھ گئی اب جب سپلائی بڑھ گئی تو اس کی وجہ سے یہ سپلائی کاف شفٹ ہوا تو آپ کی پرائیس پی ٹو آگئی یہ پرائیس نیچے جا رہی ہے اس پرائیس کی نیچے جانے کی وجہ سے ک ہوگا تو گورنمنٹ کیا کرتی ہے کہ جناب کے مارکٹ پرائیس کے اوپر جو ہے نا یہ جو ایکسس سپلائی آ رہی ہے یہ خریدنا شروع کر دیتی ہے جس کی وجہ سے یہ سپلائی کم ہوتی چلی جاتی ہے اور یہ پرائیس جو ہے وہ دوبارہ اوپر آ جاتی ہے تو یہ بفر سٹاک جو ہے وہ کریئیٹ کیا جا رہا ہے رائٹ کہ جو ایکسس سپلائی ہو گئی ہے گورنمنٹ پرائیس کو اسٹیبلائز کرنے کے لیے وہ مارکٹ سے خرید لیتی ہے اٹھا لیتی ہے جس کی وجہ سے وہ دوبارہ اس پرائیس کے اوپر آ جاتی ہے دوسری کنڈیشن کیا ہوتی ہے کہ جناب کے اگر جو ہے یہ سپلائی کم ہو گئی کسی بھی وجہ سے تو پھر وہ جو سٹاک اس کے پاس موجود تھا وہ سٹاک جو ہے کہہ کہتے ہیں گورنمنٹ مارکٹ میں مطلب یہ ہے کہ یہ ٹارگٹ پرائیس ہے شارٹیج پیدا ہو گئی کہہ کہتے ہیں پرائیویٹ مارکٹ کے اندر تو اس کے پیدا سے پرائیس بڑھ گئی اب اس پرائیس کو کیسے نیچے کیا جائے گورنمنٹ کے پاس جو اسٹاک موجود تھا وہ گورنمنٹ اسٹاک کو سیل کرنا شروع کر دیتی ہے تاکہ دوبارہ جو ہے وہ آپ کا اکلی بیرم پوائنٹ موجود ہے وہ یہاں پر آ سکیں تو میں اس سے پہلے آپ کو بتا رہا تھا نہیں کہ جو کنڈیشن تھی کہ جناب انسٹیبل اکلی بیرم ہے یا اسٹیبل اکلی بیرم کمنٹ تو ہم چینج نہیں کر سکتے ہیں سپلائی کو جو ہے کیا کہتے ہیں پھر وہ کیا جاتا ہے کنٹرول کیا جاتا ہے کہ سپلائی اگر کم ہوتی چلی جا رہی ہے تو فوری تو ہم مارکٹ کے اندر جو ہے مزید چیزیں جو ہے وہ پھیک دی گئی جس کی وجہ سے کیا کہتے ہیں کہ اس کا کرف نہ صرف یہ کہ شفٹ ہوتا ہے بلکہ اس کا تھوڑا سا جو ایلاسٹیسٹی ہے وہ بھی چینج ہو جاتی ہے اور کیونکہ گورنمنٹ کا مقصد یہ تو نہیں ہوتا ہے کہ وہ منافع کمائے یا اس کو پروفٹ اورینٹی کوئی انٹیٹی تو نہیں ہوتی ہے یہ اس وجہ سے وہ صرف پرائیس کو ریگولیٹ جو ہے وہ کر رہے ہوتے ہیں اس کو کہ مطلب پرائیس مارکٹ فورسز کی اوپر ہی ہو اور کس کی بیس کی اوپر اور ڈیمینڈ اور سپلائی کی اوپر ہو لیکن سپلائی ظاہر بات ہے گورنمنٹ اس کا ایک بہت بڑا پارٹ جو ہے کیا کہ گورنمنٹ اپنے پاس رکھتی ہے اور وہ سپلائی جو ہے وہ